اے آر وائز چینل کے پروگرام لائیو ویڈ ڈاکٹر شاہد مسود کو پیمرہ نے 45 روز کے لیے بین کر دیا پیمرہ شکایت کانسل سندھ کے مطابق شاہد مسود کے پروگرام کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے خلاف بہتان تراشی پر مپنی پروگرام نشر کرنے پر بین کیا گیا اسی پر بات کرتے ہیں انکر پرسن مبشیل لقمان صاحب سے مبشیل لقمان صاحب ڈاکٹر شاہد مسود کے پروگرام کو 45 روز پر پمندی لگا دی گئی ہے آپ کیا کہیں گے یہ بہت گہر آئینی کام ہے جی اور یہ ڈاکٹر شاہد مسود کے اوپر نہیں اے آر وائی کے اوپر نہیں یہ پورے پاکستان میں میڈیا کے اوپر ایک پتکن ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں آج افطار علم سے سوال پوچھنا جاتا ہوں کہ جب آمد میر اور نجم سیٹی نے آرمی چیف اور آئی ایس ای کے اوپر برائیاں کی تھی ہیں جب انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کرتی اور آئی ایس ای کرتی ہے تو وہی شک ہے قانون کی اور آئین کی جس کے تحیث عدلی اور فوج کو پروڈیکشن ہے تو اس میں تو جی اوپو پندھالی دن کا بہن نہیں ہوا تھا جی اوپو تو کتھاری کے مقدمے میں جس کے انہوں نے مانگ لیا تھا اور ماتی مانگ لی ان کو اس وقت پندہ دن کا بہن ہوا ہم انٹرنیشنل یونی آف جہنلسٹ میں اس کیس کو اٹھا رہے ہیں میں آج امنیسٹی انٹرنیشنل کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں اس میں اور ہم اس پر ملک کی رہتجاج کریں گے اور میں نے ڈاکٹر شوائد نصور کو ایئر وائیسٹ کو آفر کی ہے کہ وہ میرے پروگرام میں پیٹھ کے پروگرام کریں جب تک ان کے اوپر یہ غیر قانونی غیر آئینی بہن ہے بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم عمد الرسول ہیں اور صحیح اتنا عمر فاروق جو ہیں تو ان سے تو سوالات یہ جا سکتے تھے کہ ان کے پاس مالے بیشتی جو چادریں کہاں سے آئیں لیکن یہاں پہ یہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا یہ ورس ڈکٹیٹرشپ کی بہترین مثال ہے اور اس کو جتنا پرنڈیم کیا جائے وہ کم ہے جی شکریہ مبشیر لکمان صاحب